پچھلے سیگنٹ میں جو ہم نے بات کی تو میرا تو نتیجہ یہی ہے اور شاید سننے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے بہتر اقدامات کیے ہوتے ہم پہلے سے اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کی طرف حملی توجہ ہوتی ہم آئی ایم ایف پروگرام اگر کر چکے ہوتے تو اس وقت دنیا میں کوموڈیٹیز کی قیمتیں بہت کم ہیں اس وقت انرجی کی قیمتیں کم ہیں لیکن ہماری ہی ساری چیزیں بڑھی ہوئیں گے جس کا برہی راست اثر عوام پر ہماری معیشت پر برہی راست اثر پڑھ رہا ہے اور اس کے انداصرات آگے تک رہیں گے تو کہنا یہی ہے کہ حکومت نے سیاست پر کو ترجی دی یا معیشت کو ترجی دی ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر بات کیے عظم بخاری صاحبہ اگر آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں تو بلکل آپ کہہ لیجئے پھر اس کے بعد مجھے کچھ آپ سے سیاسی سوالات کرنے ہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں نہیں گئے یہ ہماری غلطی ہے دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پروگرام نہیں ہوا اس میں ساری غلطی ہماری ہے اور جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے پہلے آپ ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر پرائسیز بڑھانا ایک سو ستر رب روپے کے ٹیکس لیانا وہ ہماری غلطی ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام پورا نہیں کر رہا وہ بھی ہماری غلطی ہے ایک طرف سے غلطی کریں نا ہر طرف تو نہ کریں پہلی تو بری بات یہ ہے کہ جو مفتا اسماعیل صاحب کے پروگرام کی آپ نے بات کی آپ کو غلطی لگ رہی ہے مفتا اسماعیل صاحب نے پروگرام رین سٹیٹ کرایا تھا وہ پروگرام جو عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا انہوں نے کوئی نیا پروگرام نہیں آئی ایم ایف کے سائن کیا ایک تو یہ تصیح فرما لی جو ہمیں پچھلی جو ہمیں کرنا چاہتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے ریکارڈ پہ نا ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ ہم دوہزار سولہ میں آئی ایم ایف کا پروگرام بڑی کامیابی سے کمپلیٹ کر گئے گئے تھے اور پاکستان کو چوبیس وی گروئنگ اکانومی جو ہے وہ بنا کے گئے تھے اس وقت یہ سری لنکا بنانے کا جو دعویٰ تھا نا لوگوں کا جن کے سری لنکا جب بنا جب وہ ڈیفولٹ ہوا تو ہمارے ملک میں کتنا سیلیبریٹ کیا گیا ایک فتنے کی طرف سے اور اس کی پارٹی کی طرف سے اور کہا بس اب اگلا پاکستان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانا آپ کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے تمام تر مشکل معاشی حالات کے باوجود پاکستان کی ادائیگیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تمام تر عام ٹویسٹنگ کے باوجود پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کرنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے بیس روپے ایک مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو لیکن یہ آپ اس کا ذکر نہیں فرمائیں گے بیس پینتیس روپے جو ہے وہ سیلنڈر جو ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اس کا ذکر آپ نہیں فرما رہے آپ کی مرضی ہے یہاں تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یہ بھی آرٹیکلز جو ہے وہ چھپ رہے ہیں کہ امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ کی طلاق کے لیے کہ چھبیس مئی کو جو ورلڈ آف سٹیٹیکس ہے اس کی طرف سے جو ریپورٹ آئی اس میں پاکستان سب سے زیادہ سستہ ملک ہے یہ مطلب اب یہ بھی اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا میں نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت آئیڈیل سٹویشن میں رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں دیکھنے کی ہیں کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کریں یا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پاکستان کے مفاد میں تھا کہ میں آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنوں پہ آنا تھا ہم نے آئے اپنی سیاست کو اگر بچانا ہوتا نا مسود صاحب تو بہت سارے اور طریقے تھے ہم بھی بھاگ سکتے تھے ہم گھٹنوں پہ آئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے ان کی ہر بات مانی لیکن اس کے باوجود اگر وہ پروگرام نہیں دے رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو مردل زام ٹھرا دیا جائے اور اس گورنمنٹ کا جس کا لینا دینا نہیں ہے نائس پروگرام کے ساتھ نائس پروگرام کو ختم کرنے کے ساتھ اس کو ہم نے ریوائی بھی کیا تھا اس کی کوشش ہی کی اور لیکن یہ ہے کہ جو آخری کرنچ ہے وہ نہیں ہو سکا ہے ابھی تک اس کے باوجود پاکستان بڑی سکسیسفولی اپنی ادائیگیاں بھی کر رہا ہے ہاں جو ڈاگٹر سبسیڈی ہے اس کے ذریعے براہ مربانی یہ بھی اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے جو یوٹلٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر تیل کی قیمتوں میں اس کے اوپر گھی کی قیمتوں میں اور ہاں پینتیس روپے جو ہے پر کےجی ہم نے جو ہمارے اسی پچھلے مہینے کے اندر ہم نے آٹے کی پرائس بھی کم کی ہے تو براہ مربانی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریے یہ جو باقی چیزیں ہیں اور میں نہیں کہہ رہی کہ ہم آئیڈیل سیچویشن میں بیٹھے ہیں یہ کسی آئیڈیل سیچویشن میں اگر ہوتی ہیں تو بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ معیشت کا پہیا جیم ہے تو میں نے کب کہا آئیڈیل ہے اور اس کو جب سے مفتا اسمائل ساہب آئے اس وقت سے آج تک بندیں تو امپورٹ ہماری جو ایکسپورٹ انڈرسی ہیں وہ کامی امپورٹ پر کر رہی ہے ہماری ایکسپورٹ گرتے چلے جارہی ہیں ریمیٹنسز گرتے چلے جارہی ہیں ٹیکس کلیکشن گرتے چلے جارہی ہیں بیرونی ادائیگیاں ہم جیسے تیسے کر رہی ہیں قرضہ لیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں ہماری شرعہ لگو مائنس میں ہے میڈم آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے تو بس ٹھیک ہے میں بلکل دروست کہہ رہے ہیں میں نے تو اس کو کامیابی میں نے اس کو بہت کوئی گورڈن فلیگ لگا کے کامیابی نہیں کری لیکن جس طرح سے ایک فیلڈ آپ گورنمنٹ کا تاثر دے رہے ہیں میں اس کی گزارش کر رہے ہیں میڈم کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس مشکل حالات کے اندر بھی بات پوری کر لینے دیجئے میری بات پوری کر لینے دیجئے جہاں تک پسیل رہا بھی بات رہے گی تھی کرنسی کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں میں کوئی اکانومیسٹ نہیں ہوں لیکن کرنسی کے حوالے سے جو لوگ ڈیل کرتے ہیں انہوں نے ایک سجیشن فلوٹ کی جس کو گورنمنٹ اور پاکستان نے ایڈاپٹ کیا اور وہ یہ تھا کہ جو کریڈٹ کارڈز کے ذریعے تائیس روپے کی کمی ہوئی تو گزارش یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہ یہ پروگرام ہمارا تھا نہ اس کی شرطیں ہماری تھی نہ اس کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود نہ اس ملک کا سب سے زیادہ کرزہ ہم نے لیا ہے نہ اس ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ بریونی خسارے میں ہم چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ ان تمام تر نامسائد حالات کے باوجود جو گنمنٹ کرنے کی چودہ مہینے کے اندر اس نے کوشش کی ہے اس کو برائے مہربانی اس کو بھی نظر میں رکھیں اور جو باقی کام ہونے والے ہیں یہ کینان وہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے ابھی تک نبھائی اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ریاست سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہماری سیاست کو یہ کیٹر نہیں کرتی عوام فیصلہ کریں گے اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے الیکشن میں